میرے پیارے دوستو بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ سچائی کا بول بالا اور برائی کا صدا ہی موں کالا جی ہاں دوستو یہ سچائی اور برائی کے بیچ کی جنگ تو ہم نے صرف اسوں اور کہانیوں میں ہی سنی تھی جس میں ہمیں سب ہی کو بتایا گیا تھا کہ برائی کی کس طرح سے کمر توڑ ہر یگ میں سچائی کی جیت ہوئی ہے نہ تو ہم نے ایسی کسی سچائی کو دیکھا اور نہ تو ایسی کسی برائی کی دھنیا ہوتے ہی کبھی اپنے آنکھوں سے دیکھی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ مانو اس کی شروعات ہو چکی ہے لگتار جس طریقے سے ایک ایک کر کے نردوشوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں اور انصاف کا کچھ پتہ نہیں جو یہ ثابت کرتا ہے کہ برائی اس یگ میں بھی کسی نہ کسی روپ میں اپنا پرچم لہرہ رہی ہے آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے سال ایک ینگ ٹیلینٹڈ ایکٹر کی نرمم ہتھیا نے آپ سبھی لوگوں کی آنکھوں پر برسوں سے بندھی ہوئی پٹی کو کس قدر اتار فیکا اور جیسے ہی یہ پٹی اتری راکشسوں کی نئی پر جاتی ہم سبھی لوگوں کو ننگی آنکھوں سے دکھائی دینی شروع بھی ہو گئی ہتھیاؤں کا سودہ کون کرتا ہے خون کون چوستا ہے اور مر جانے کے بعد سبوتوں کو بڑی صفائی سے منیوپلیٹ کون کرتا ہے یہ سارا کچھ ساف ساف دکھائی دینے لگ پڑا اب انہی راکشسوں کی ٹولی سے کچھ نیوز چینلز اور ان کے ریپورٹرز بھی آتے ہیں جو خود سے ہی فیک چیٹس بناتے ہیں فیک ٹویٹس بناتے ہیں اور پوری ساجش کے تحت اتینت نرلجتہ کے ساتھ سنیوجت طریقے سے انہیں اپنے اپنے نیوز چینلز پر پوری دنیا کا برین واش کرنے کے لیے براڈکاسٹ بھی کرواتے ہیں جس کے چلتے انہیں کچھ پیسے ڈنڈ سورو بھرنے بھی پڑتے ہیں اور ساری دیش کی جنتہ سے پرائیم ٹائم شو کے دوران مافی بھی مانگنی پڑ جاتی ہے اب ایسے ہی کچھ نیوز چینلز میں ایک نام ٹک والوں کا بھی آتا ہے جن سے زیادہ مینیو پولیٹڈ اور فرجی میڈیا میں نے آج تک نہیں دیکھا اور ان کے ہی دوارا سشان سنگھ راجپوت کا مرط شو سب سے پہلے ٹی بی پر دکھایا گیا تھا اور یہی وہ چینل تھا جس نے سب سے پہلے ایک اپرادھی کو منچ پردان بھی کروایا تھا اور یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا صاحب یہ لوگ ٹی آر پی کے اتنے بھوکے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں کیونکہ آپ لوگوں کو جان کر بے حد حیرانی ہوگی کہ اسی تک والوں دوارا افزل گرو نامک ککھیات بدماش آتنکوادی کا آج سے آٹھ سال پہلے بھی ویسا ہی انٹرویو لیا گیا تھا مطلب انہیں دیش کے سپوت بھاؤ تو دیتے نہیں اسی لیے یہ کریمنلز اور آتنکوادیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں بہرال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کے جو بھی ویچار ہوں گے آپ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیں اگر آپ ابھی دیکھ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو جڑ کر ہماری آواز اور گلند کریں میں ملوں گا آپ سبھی سے بہت ہی جلد اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ